السلام علیکم ویور امید کرتا ہوں آپ تمام خریص ہوں گئے ڈاٹر سویت جنجوہ آپ اپنے یوٹیوب چینل اومیو ٹیپس میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی جو اومیو ٹیپس کا ہے اس کا موضوع ہے موٹاپا موٹاپا وہ خواتین میں ہو مردوں میں ہو شادی شدہ میں ہو یا غیر شادی شدہ میں آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس کی جو وجوات ہیں کہ وجوات کیا ہیں اس کی پریز کیا ہے اس خوراک آپ نے کیا کھانی ہے اور تک ہر بیماری کا ہر پہلی سے جو موٹاپے کا باعث بنتی ہے وہ میں دوائیں آپ کو انشاءاللہ بیان کروں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں موٹاپے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے خوش خوراکی بہت زیادہ ہے کھانا اور ہار وٹنگ نہ کرنا آرام زیادہ کرنا تو یہ بھی اس کی سب سے بڑی موٹاپے کی وجہ ہے اس کے علاوہ گلینڈز کی خرابی کی وجہ سے بھی کہ انسان کھاتا بہت کم ہے لیکن موٹاپہ ہو جاتا ہے اکثر خوات ہیں خاص کرتے ہیں ہم بہت زیادہ کھا رہے ہیں ڈائیٹ بلکہ کم کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جسم جو ہے وہ ہمارا موٹا ہوتا جا رہا ہے وہ گلینڈز کی خرابی ہے تھائیرائیڈ گلینڈ اس کی خرابی بھی ایک وجہ ہوتی ہے ایک پر تھائیرائیڈ میں یہ وزن بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہ بھی ایک بہت وجہ ہے آپ اس میں کام کرنے والے خوش خوراک جو بیٹھے رہتے ہیں خواتین جو بچوں کی ماہیں بننے کے بعد بہت زیادہ موٹاپہ ہو جاتا ہے پیریڈ کی کمی بھی ایک وجہ ہے تو ہم یہ انشاءاللہ سب ڈسکس کریں گے موٹاپہ دو بیماریوں کو بہرحال دعوت دیتی ہے وہ ہے کہ آپ کا کلسٹرول لیول بہت زیادہ ہوتا ہے بلیٹ پیشر بڑھ جاتا ہے اور شگر بھی ایک بہت بڑھا ریزن ہے موٹاپے کی یہ اس سے بچے جو موٹے ہیں وہ اس پر دوائیں پر عمل کر کے اور خوراک کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور جو موٹاپے کی طرح بڑھ رہے ہیں وہ اس سے ماتقدوں پر دور بار خوراک کی گم کریں اور اپنی ایک ڈائیڈ پلائیں پلائیں گے تو انشاءاللہ سب بیماری سے بچے جائیں گے اس کے سوشل بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں خاص کار خواتین موٹاپہ ان کے لیے شرمنگی کا باعث ہوتا ہے وہ گیترنگ میں جاننے سے کتراتی ہیں کپڑوں کی سیلیکشن میں پرشانی بن جاتی ہے بہت بڑا ریزن ہے ان کو مواقع نہیں ہے جم جانے کے واقع کرنے کے وہ گھر کے اندر کام اتنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ان کے پرابلوں ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ پریز اسی کیا ہے پریز اس میں بہت زیادہ جو میٹھ ہے یوں سمجھیں کہ کاربو آئیڈریٹ اور نشاستہ جو ہے وہ موٹاپہ بہت زیادہ کرتے ہیں اس میں آپ نے پریز جو کرنی ہے کہ چاول بلکل نہیں کھانے یہ موٹا کرتے ہیں آلو بہت زیادہ موٹا کرتے ہیں اور سب سے زیادہ جو موٹاپہ کی طرف لے کے جاتا ہے وہ ہے میٹھی اشاء اور تلی اشاء اس سے آپ نے بلکل پریز کرنے ہے سوفٹ ڈرنگ بھی نہیں پینے بلکل سادہ غذا رکھنی ہے اب یہ ہے کہ یہ تو ہوگی اب ہم کھائیں گیا تو اس کے لیے میں زبدہ صاحب کو ڈائیٹ پلان دینے جا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہے یہ پانی آپ نے سب سے زیادہ استعمال کرنا ہے ناشتہ جو ہے وہ صبح یہ ڈائیٹ پلان آپ کا آپ نے دو بائل انڈے لینے ہے اور ایک چائے کا کپ بغیر میٹھا کے وہ لینے ہے اور اس میں ایک چمچ آپ نے کھوپرے کا آئیل وہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے یہ آپ کا ناشتہ ہے اور جو دن کا ہے دن میں آپ نے ایک چار پانچ کھیری لینے ہیں اور مولی لینے ہیں پندھ گو بیج سلات بلانا کے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ چند آپ نے شامی کواب کھانا لینے ہیں اور ایک کپ آپ نے گرین ٹی لینے ہیں یا چائے لینے ہیں تو اس میں ایک چمچ کوکن اٹ آئیل آپ نے اس میں استعمال کرنا ہے رات کو آپ نے چھے ہیں جو بوٹی یا روست کوئلے پہ بنی ہوئی وہ چکن کی یا مٹن کی یہ آپ نے لینے ہیں رات کو اور ساتھ میں آپ نے وہی چائے یا کعوہ اس کے ساتھ آپ اگر گرم پانی میں لیمو کا سادھا گرم پانی میں لیمو کا رس ملا کے دن میں تین دفعہ لیں بہت افیڈ کرے گا سبت پتی کا گرین ٹی ہے جو اس میں آپ ایک چموہ شاید ڈال کے اور لیمو ڈال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دن میں تین دفعہ آپ استعمال کریں تو یہ بہت افیکٹیو ہوگی سب آپ استعمال کے فروڈ میں کچھا کھیلہ یہ مٹاپے کو کم کرنے لگی زوردست چیز ہے کہ دو کچھے کھیلے جو بہت زیادہ پکے نہ کچھے کھا سکتے ہیں اس کا پوڈر بنا لیکن وہ پوڈر لمح پروسس ہے کچھے کھیلے دن میں دو تین دفعہ دو دو کھائیں دیں بھی آپ اس میں کر سکتے روٹی کم کر دیں کچھ ٹائم روٹی بلکل جو میں نے آپ کے ڈائیٹ پلان بتایا ہے روٹی چھوڑ دیں تو اسے بہت تیزی کے ساتھ ایفیٹ کریں آپ یہ پریز کریں کھانے کے ڈائیٹ پلان پر پروگرام کر اور سار میڈی سان لیں تو آپ کو دو افتے میں ریزیٹ ملنا شروع ہو جائے گا جس دن آپ نے میڈی سان شروع کر نی ہے مطابق کے لیے شروع ہو جائے گا واق کریں واق بھی انتہائی ضروری ہے آپ کے جسم کے لیے آپ کی جو انرجی اس کو ڈیزول کرنے کے لیے تو چلتے ہیں اب دوائیں کی طرح تو میں آپ کو دوائیں بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ دوائیں سے پہلے یہ ادرک کی چائے اس میں شیعہ ڈال کے جیسے آپ چائے بناتے ہیں ادرک چائے اس میں شاید ڈال کے دیجئے بھی دن میں تین دفعہ صبح دوپہ رات کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور کھانے سے پہلے کریں تو یہ اس کا سب دس ریزیل ملے گا گرم پانی میں لیمن ڈال لیں گرین ٹی میں لیمن اور شاید ڈال لیں ادرک کی چائے میں لیمن اور شاید اور ادرک ملا کر یہ زبردست کام کریں گے دوائیں سب سے جو بڑی دوائی ممی پیتی مطابق کام کرنے کے لیے فائٹو لیکا بائری یہ آپ نے 15 دن میں تین دفعہ استعمال کرنے یہ کامن دوائیاں مطابق کے لیے آگے جو دوائیں ہیں یہ علامات مطابق آپ استعمال کر سکتے ہیں فاسفورس فاسفورس آپ نے دن میں تین دفعہ پائنچ پائنچ کطرے لینے یہ اگر کلیسٹرول ہے اور بہت زیادہ جسم پر چربی ہے تو اس پر زبردست کام کرنے کی کرے گی چربی کو ڈیزال کرنے کے لیے کلیسٹریلیوم کلیسٹریلیوم جیسے نام سے زہر ہے کلیسٹرول سے بنی ہوئی ہے اگر خون میں کلیسٹرول لیول بڑھا ہوئے ہے یا بہت زیادہ چربی چڑی ہے جسم پر تو کلیسٹریلیوم 200 پوٹنسی میں زبردست کام کرے گی چربی کو ختم کرنے میں زبردست مدد کرتی ہے کلیسٹرول کلکیریا کارب کلکیریا کارب دن میں تین دفعہ جو مٹاپہ بہت زیادہ بہت گوش کا پہاڑ ہے بہت زیادہ مٹاپہ گوش لٹکا ہوگیا بھدہ ہوگیا اس کا جسم تو اس کے لیے کلکیریا کارب زبردست اگر ایسی کیفیت ہے خواتین مردوں میں کلکیریا کارب زبردست کام کرے گی اگلی ہماری دوائی یہ سی پی آ سی پی آ جو ہے اس میں خاص کر خواتین بہت زبردست کام کرتے مریضہ مٹاپی کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور بچوں کی جو ماں پیٹ اس کا لٹک لٹک جاتے ہیں تو ان خواتین کے لئے سی پی آ جو مٹاپی طرف چلی گئی ہیں ان کے لئے زبردست دوائی ہے پیل سی ٹی لے بھی وہ خواتین جو مٹاپی کی طرف جن کا رجان اور ان کو پیریٹ کم آرہ ہیں تو ان کے لئے بھی زبردست دوائی ہے ان پہ زبردست کام کری گئے اور وہ نرک نرک نرم اور نازق مزاج ہوتی ہیں بات بات بیر ہوتی ہیں ایسے اگر خواتین اور مٹافی کی طرف جان ہیں تو پہل سی ٹی لہ ان کے لئے زبردست دوائی ہے اگلی حمل دوائی ہے بوویسٹا بویسٹا کے عام اس کے جسم موٹا اور پھولا ہوتا اور اس کے سب سے بڑی نشان ہے اگر انگوٹ سے جسم کی سیسر کو دبائیں جو وہ کینچی چلا رہی ہیں جسم پہ گڑے پہ جاتے ہیں نشان پہ جاتے اگر ایسی کیفیت ہے ایسا مٹافہ ہے پلپلہ جسم ہے تو بوویسٹا پہ زبردست کام رہے تو اس پہ دینے سے اس کے مطافے پہ کابو پڑ جائے گا اس کا مٹافہ ختم ہو جائے گا یہ بڑی زبردست دوائی جو میں بیان کرنے مال کرو ٹیلس میں جسم بہت زیادہ موٹا ہوتا ہے چربی کا پہاڑ ہوتا ہے بہت زیادہ چربی ہوتی ہے اس ایسی کیفیت اس کے لیے تیر بادف دوائی ہوگی فیوکس فیوکس یہ بہت زبردست ہے بہت زیادہ مٹاپہ جس پہ ہو تو اس پہ زبردست فیوکس کام کرتی ہے کیوں میں آپ نے یہ دینی اور ایک بات خیار رکھنا ہے اگر ہارڈ کا مریض اس کا دل بہت کمزور ہے یا فیوکس استعمال کرنے کے بعد اس کا دل گرتا کو محسوس ہو تو پھر آپ نے یہ فیوکس اس کے لیے استعمال نہیں کرنی کالی سال بائیو کیمی کی دوائی ہے سکس ایس میں آپ نے تین تین ٹیبلیٹ دن میں تین نفہ لینے ہیں اس میں اضلات بلکل ڈھیلے ہو کر لٹکنے لگتے ہیں اور چربی چٹ جاتی اور بہت زیادہ مٹاپہ ہے اگر ایسی کیفیت ہے تو یہ کالی سال پہ زبردست کام کر گی اور اس میں سانس عموماً اس کے مٹاپے کی وجہ سے سانس پھول جاتا اور جسم بلکل کمزوری محسوس کرتا ہے لیک دی فلوریٹم اس سلسلی کی آخری دوائی ہے لیک دی فلوریٹم یہ میں پانچ کترے صبح اور پانچ کترے آپ نے دن میں لینے مریض میں بہت زیادہ مٹاپے کا رجان ہوتا ہے بہت زیادہ چربی ہوتی ہے اور اس کا جسم تھنڈا رہتا سردی بہت زیادہ اس کو لگ دی احساس میں اگر شور کوئی مریض ہے مٹاپے ہے تو یہ تیر بادف دوائی ہوگی اب چلتے ہیں جی یہ دوائیں آپ نے بتا دی خوراک بتا دی پریز بار اب اگر تو آپ نے دوائی چوز کر لی ہے بلکہ سیمٹم مطابق نہیں تو میں خواتین کے لیے اور مردوں بھی میں آپ کو بتانتا ہوں تو سب سے پہلے بیان کرتے ہیں خواتین کے لیے خواتین مطابق کے لیے لینا چاہتی ہیں تو فائٹر لکا بیری کیو میں پندرہ پندرہ کترے دن میں تین دفعہ آدھی پیالی پانی میں استعمال کرنا ہے ساتھ میں یہ کمبینیشن لینا ہے کلکیری کلکیری کروٹی کروٹی اور سی پیا تھرٹی یہ تینوں دوائیں ملا کے دن میں دس کترے تینوں کو ملا لیں یا پانچ پانی کترے تینوں کے آدھی پیاری پانی میں یہ کھانے کے آدھا پونہ گھٹا بعد لینے ہے اس کے ساتھ اگر آپ نے بنی دوائی لینے ہے آر نمبر ہے ڈاکٹر جرمینی کی فارمیسی ہے اس کے دوائی ہے فائی نائن فیفٹی نائن نمبر اس کا وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں دس پندرہ کترے دن میں تین دفعہ میکٹم کراچی کی ہے اس کا ٹی نمبر سکس ہے سیس تین یہ آپ لے سکتے ہیں ایک چار نمبر ہے ڈاکٹر مسعود کے بڑی مشہور فارمیسی ہے اس کے آپ بزار سے لے سکتے ہیں 82 اس کا نمبر ہے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں مردوں کے لئے اگر وہ کیا کریں کیوں آپ نے پندرہ پندرہ کترے دن میں تین دفعہ کھانے سے پہلے استعمال کر رہی دوائیں اس کے ساتھ آپ نے تین دوائیں اور لینی ہے کلکیریا کار دوسری کرو ٹیلیس اور تیسری نقص میکا یہ تینوں دوائیں 30 پوٹنسی میں ملا کے کھانے کے آدھ گھنٹہ بعد استعمال کرنی ہے یہ اگر بہت زیادہ مٹاپہ ہیں تو دو تین چار ماہ تک آپ کلو وزن کم ہو جائے دس پاندھ دن کے بعد آپ زیادہ ملنا شروع ہو جائے لیکن یہ لمبا ٹائم کا مہینوں آپ نے لینی ہے اور ایندہ ہمیشہ کے لیے آپ کی جان چھوٹ جائے گی آپ مطابق کی جو بیماری ہیں اس کی پچھے جو شرمند گی ہے جو سوشل پرابلم ہے اس سے جان چھوڑانی ہے تو تمام دوائیں دی جائیں گی نئے سننے والے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگلے پوگڑام تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ